لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال نے حالانکہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ حضرت تسلیم لکنوی ایک پین نیم تھا لے کا کاسلی نام شاید کچھ اور تھا تو آؤ سنو کہانی منشی بکتاور لال منشی بکتاور لال اسی جات کے ایک رتن ہیں جن کے ہاں اردو اور فارسی لانیوں کی طرح ہر وقت ہاتھ بانے کھڑی رہتی ہیں ایسا مشہور ہے اور وہ خود بھی دن میں ہزار بار کہتے ہیں کہ ملک کے جمانیہ نوا واجد علی شاہ صاحب خدا انہیں جنب بکشے بینہ ان سے پوچھے پانی تک نہیں پیتے تھے بقول آپ کے وہ آپ کو اپنے استاد کی طرح مانتے تھے یعنی کی بس حد ہو گئی کہ جہاں پرہ نے جو اندر سبھا ڈیراما لکھا تھا اس کی اصلاح آپ سے ہی کروائی تھی منشی جی ہمارے پڑوسی ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس خاکسار کو بچپن میں گولیوں بٹھا کر کھلایا ہے اس کی عزت افضائی کی ہے بہرحال ہمیں تو صاحب کچھ یاد بات نہیں لیکن جواب فرماتے ہیں کہ تو صحیح ہوگا بس شخص صرف ایک بات کا ہے کہ امی جان اور والد بزرگوار تو ہمیشہ ہی بتلایا کرتے تھے کہ میں نے شہر کلکتے میں پہلی بار صورت کی روشتی دیکھی تھی اور اتنا تو مجھے بھی صحیح سے یاد ہے کہ میں مارا برس کا تھا جب والد صاحب منہوب ہم لوگوں کے ساتھ کلکتہ چھوڑ اپنے ساتھ اپنے وطن لکھڑو واپس آئے تھے ادھر جناب منشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب انگریز لوگ بادشاہ سلامت کو دھوکے سے گرفتار کر کلکتہ لے جانے لگے اس وقت بندہ پرور نے جناب منشی صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی آپ کا ہی کلام میری آنکھوں میں آنسو آگئے اب آپ سے کیا عرض کروں اپنی اس وقت کی حالت کی دھرادر گش پر گش کھائے جاتے تھے اب بادشاہ سلامت خدا انہیں جنت بکشے پر میشور کرے وہ جہاں کہیں بھی ہوں دودھوں نہائے پوتوں پھلیں خود میری حالت دیکھ کے زارزار رو رہے تھے اب انگریز لوگ بھی حیران تھے کہ آخر یہ کون شخص ہے جس کی بیماری سے خود بادشاہ سلامت تک کوئی اتنا سخت صدمہ پہنچ رہا ہے صاحب رام رام کر کے پورے چار گھنٹے مجھے خود ذرا سہوش آیا تو آکے کھول کے دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے لات اور کلیکٹر اور ڈپٹی کمیشنر میرے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں مجھے ہوش میں آیا دیکھ کر ایک انگریز نے کہا کہ جہاں پناہ نے خود حضور کے سرحانے کھڑے ہو کر وظیفہ پڑا تھا اور اس وقت آرام گاہ میں تشریف رکھے ہوئے زارزار رو رہے ہیں آپ یقین مانے صاحب کہ ایسا گریب پرور دریہ دل اور خوش مراز بادشاہ دنیا کے پردے پر اور کوئی ہوا ہی نہیں خدا انہیں جنت بکشے خدا انہیں جنت بکشے واللہ ایک ہی دم پایا تھا حضور نواب صاحب نے بھی کہ بس کیا ویان کروں کیا کھیڑ جنب جو مجھے یہ پتا چلتا ہے تو بس کہاں کی بیماری اور کہاں کا گم بھاگا ہوا حضرت کی آرام گاہ کی طرف بھاگا جاکہ تسلیل دی کہ حضور آپ کی کیا کر رہے ہیں ایک ناچیز کے لئے حضور اپنے دل کو رنگ نہ پہنچائے بادشاہ سلامت ایک دم اچھل کر مجھے بہلے سے لڑاتے ہوئے بولے کہ بھائی بکتاور میں تمہیں چھوڑ کر رہ نہیں سکتا میں نے انہیں دلاسہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ حضور اب اس گلام کو آزادی بکشیے کہاں تو جہاں پناہ کے ذرے سائے پرولش پاتا رہا اور اب ان فرنگیوں کی سلطنت میں جا کر بس ہوں میری جان بکشی جائے اس خاکسار نے آج تک کبھی حکم دوری کرنے کی گستاکی نہیں کی مجھے جہاں پناہ اجازت دیں تو میں یہیں رہ کر علی جاہ کی طرف سے ان فرنگیوں سے بڑھ نہ لیں تو حضرت اب یقین مانے کہ یہ خاکسار پشاور سے دے کر مدراز تک گھوم آیا اور یہاں تک کی جب مدراز جا رہا تھا تو کلکتہ سٹیشن راستے پڑا لیکن میں اترا نہیں گرزے کی ان تمام باتوں کے کہنے کا مقصد محض اتنا ہی ہے کہ منشی جی کبھی کلکتہ تشریف نہیں لے گئے اب بارہ ورس کی ایسی کوئی عمر نہیں جس میں کسی کو آسانی سے گودھ مٹھا کر کھلایا جا سکی بہرال بہت سی ایسی باتیں ہیں جنگوں کی بغیر سر اٹھائے ہی تسلیم کرنا پڑتا ہے جناب منشی صاحب نے سنتیس کے ستیاغرے آندولن کے زمانے میں ایک بار اسی پر چھڑنے پر یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ ہی کے جوتیوں کے تفائل سے رکھنوں میں گدر پھیلا تھا اور وہ تو کہیے کہ محض ایک ذری سی گلتی سے سب کی ایک کرائے میں پانی پھر گیا ورنہ اس وقت عوض تو کیا پورے ہندوستان میں نوابی عمل ہوتا اور صاحب فیسٹ تو یہ ہے کہ نوابی کے بھی کیا کہنے آپ یقین مانے حضرت کہ اس وقت لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اگریز کہتے کس چڑیا کو ہیں بس جناب آنکھوں کے سامنے ہی انگیوری شراب کھچوا رہے ہیں جام پر جام اڑ رہے ہیں اور اب یہ حال ہے کہ کوئی پرسا حال نہیں گدر کے ناکامیاب ہونے کے سبب آپ یہ بتاتے ہیں کہ جو ہی آپ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف بڑھے تو شہر کی طوام مشہور اور نہایت حسین طواف ہیں آپ کے پیچھے پڑھیں رو کر کہا کہ آپ کے ساتھ ہم بھی چلیں گی کیونکہ آپ کے بعد لکنوں میں قدر کرنے والا اور کون رہ جائے گا اور ما شہاللہ اس وقت آپ وہ گریل جوان پٹھے تھے کہ آپ ہی کے لفظوں میں کہ جدھر سے میں نکل جاتا تھا حسن کے بازار میں آہیں بھری جانے رکھتی تھیں پھر صاحب ابھی سمجھا رہے ہیں اور وہ مانتی نہیں کہتی ہیں کہ ہم لوگ ساتھ ہی جائیں گی کسی طرح دم دلاسہ دیکھ کر جو آپ نے ایڑ لگائی تو بس جا کر ہرونی میں ہی دم لیا جہاں کی گدر مچا ہوا تھا اپنے سپیہ سنار کو دیکھ کر سپاہیوں کا دل دونہ ہو گیا انگریزی فوجے بھاننے ہی والی تھی کہ ایک آئیک تکتیر کا تکتہ ہی پڑھ گیا بھئی کچھ بھی ہو مگر ہم تو کہیں گے واہرِ عشق مونچی جی صاحب کے ویوگ میں سب کی سب تبایفیں جوگن بنی ہوئی آخرکار میدان جنگ میں پہنچی گئی اور رو رو کر مونچی جی کو لگیں گھوڑے پر سے گھسید میں اور مونچی جی جو ہیں وہ گھوڑک بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ایک گولی سے سو سو انگریز وفات پا رہے ہیں ایک آئیک ایک انگریزی سارجن کی گولی دن دلاتی ہوئی ان کی طرف آئی اور یہ طے تھا کہ وہ ان کی کھوڑی کے ٹھیک بیچوں بیچ آر پار کا سرات کر دیتی کہ اے ان موقع پر مونچی جی کے عشق میں ادمری ہو جانے والی ان حسینوں کے مدن میں خدا جانے کہاں سے اتنی طاقت پھٹ پڑی کہ سب نے مل کر ان کا ہاتھ پکل کر گھشیٹا تو بس کھوڑے کے نیچے ہی دکھائی پڑے مونچی جی فرماتے ہیں کہ اس انگریز سارجن نے خاص انہی کو کھا کرنے کے لیے ایسی زوردست گولی چھوڑی تھی کہ آگے جا کر اس نے ایک پیپل کے پیڑ کو بھون کر راکھ کر دیا پھر کیا تھا ان کی فوج میں اس طرح بھگدر بچی کہ کیا کیا آرز کیا جائے سپاہی لوگ اس اگریز سارجن کو کوشتے اور جناب مونچی جی صاحب مرہوم کی یاد میں روتے ہوئے واپس لوٹنے لگے اور جب ایک سپاہی کو پکل پکل کر سمجھا رہے ہیں کہ بھائی میں مرا نہیں زندہ ہوں مگر انہیں یقین ہی نہیں آتا ہے روزانہ اخوار میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ مہاتمہ گاندی اور جواہلہ نیرو وغیرہ وغیرہ گرفتار ہو رہے ہیں جگہ بجگہ ہڑتالے ہو رہی ہیں دھرنے دیے جا رہے ہیں لاتھیاں اور بندوکیں چل رہی ہیں جناب مونچی جی صاحب ایک دن محلے میں رہنے والے کانگریسی والنٹیوں سے بولے یہ کیا تم لوگ کرت راستے پر جا رہے ہو واللہ اگر کہیں مہاتمہ گاندی کے جگہ پہ ہوتا تو چھٹکی بجاتے بجاتے یوں سراج لاتا یوں نواب واضد علی شاہ صاحب کے زمانے میں بھی لکھنے ہوا رہنے چاہا تھا کہ انہیں عام سڑکوں پر شراب پینے کا سراج مل جائے خیر صاحب وہ لوگ آئے ہمارے پاس ہم نے کہا کہ یہ کون بڑی بات ہے ابھی چلو بس پہنچ گئے نواب صاحب کے دربار میں باہشاہ سلامت نے جو اتنے حضور کے ساتھ آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے مسکرہ کا میرا استقبال کرتے ہو فرمایا کہ بھائی بکتاور یہ سب کیا ماجرہ ہے میں نے عرض کیا حضور یہ لوگ سراج چاہتے ہیں باہشاہ سلامت کے ماتے پر شکر پڑ گئے تیور مدل کے فرماتے ہیں کہ کس بات کا سراج اس خاکسار نے عرض کیا کہ حضور سراج چاہتے ہیں اور کیا باہشاہ سلامت نے فرمایا کہ سراج لے کر آخری لوگ کریں گے کیا تو میں نے کہا کہ یہ عرض کیا کہ حضور آپ کو دعائی دیتے ہوئے لوگ شراب پی پی کر سر کو بجشن منا مئیں گے میری اس بات پر حضرت کچھ اس طرح خوش ہوئے کہ مسکرا کر سراج دے دیا اور صاحب میں کیا میرے والد بزرگوار اور بابا جان مرہوم نے بھی وقتن فوقتن لوگوں کو اسی طرح سراج دلایا ہے تو صاحب یہ ہمارا ہی کام ہے کہ ایک گھڑی کے اندر جس کو چاہیں سراج دلا دیں اب گراندھی جی کیا کھا کر سراج دیں گے کہیں جھنڈا لے کر نوک پرانے سے سراج ملتا ہے ہم کو کہیے دیکھئے یوں سراج دلا دوں مولیے والوں نے بھی کہا اس سے اچھی کیا بات ہے بس جراب منشی جی صاحب جھٹ سے اندر جا کر اپنی دھراؤ چپکن اور ٹوپی بہن کر باہر نکلے مولیے والوں نعرو لگایا انقلاب زندہ باد بھارت مدہ کی جائے منشی بکتاواللال کی جائے منشی بکتاواللال نے نہایت خوش ہو کر اپنے شانے ہلا دی ایک نے پوچھا میٹنگ کہا کیجئے گا آپ پکڑ دیں فرمایا میٹنگ کے کیا کرنے بھائی میٹنگ کے کیا مائنے ہم تو لات صاحب سے ملنے جا رہے اور آپ نے نہایت جوش کے ساتھ ان کی طرف دیکھ کر کہا انقلاب زندہ بات پوچھنے والے صاحب خوفیہ پولیس کے ایک افسر تھے ادھر انہوں نے نعرہ لگایا ادھر انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا کہ آئیے میمان کھانے میں تشریف لے چلیے منشی جی صاحب اکڑ دے مرحب تم کونہ بھے پھر پیچھے ایک طرف مڑ کر والنٹرے سے کہا انہیں بتا دو کہ ہم کون ہیں پولیس کے ان افسر صاحب نے مسکرا کر اس کا ہاتھ جھوڑتے فرمایا ادھر آئیے صاحب ہمیں معلوم ہے کہ آپ کون ہیں یہ دیکھئے حضور صاحب لات صاحب نے آپ کی کھاتے ایک موٹر بھی بھیج دی ہے لاری پر بیٹھتے وقت بھی جناب منشی جی کو اس وقت کا گمان نہ تھا کہ وہ حوالات لیے جانے ہیں دوسرے والنٹروں نے بھی آپ کو یہی یقین دیا کہ لات صاحب نے آپ کی بڑی عزت کی ہے موڈر نوری جب کوتوالی پہ پہنچی اور سپاہی انہیں حوالات کی طرف رجانے لگے تب تو آپ بہت گھمرا ہے لگے رو روکا دروگا جی کے پر پکڑنے رو کے فرماتے ہیں کہ اے حضور میں تو سرکار کا پلانہ کھر کھا ہوں دروگا صاحب اس کو لاکر بولے عجیب آئی دیا تھا اور صاحب آپ نے تو کئی بات سراج بھی دلایا ہے منشری جارزار رونے لگے بولے حضور بڑھاپا بگڑ جائے گا یہ ساری عزت خاک میں من جائے گی عجیب عزت کی اس میں کیا بات ہے آپ تو جناب واجد علی شاہ صاحب واللہ علم قسم حضور کسی دشمن نے میرے کھناب حضور کے مہرمان دل میں کچھ بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اب آپ ہی خیال فرمائیے بندہ پرور کی کہاں میں اور کہاں نواب واجد علی شاہب کا زمانہ خدا انہیں جندت نہیں نہیں حضور بھلا آپ ہی خیال فرمائے کیا میرے کیا میرے باپ دادہ بھی اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں گے حضور اچھا تو گویا آپ ابھی تک کم سے نہیں ہیں خیر سپاہیوں لے جاؤ انہیں یہ لات صاحب سے ملنے جا رہے تھے نا منشی بختاور اللہ نے زار زار روتے ہوئے کہا کہ اے حضور آپ کی مار معاف کر دیجئے بلا میری اتنی ضرورت کی میں ملک جمان یا حضور راڑ صاحب خدا انہیں جنرل نہیں 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 حضور پرمیشور کرے وہ دودھوں نہائے پوتھوں پھلے اب ان سے ملنے کی میری تاب کہاں ہے حضور آپ سنامت رہیں مجھے اپنے بچوں کے صدقے سے ہی چھوڑ دیجئے اس وقت تو آپ ہی میری لیلات صاحب اے سرکار معافی مان کر چھوڑ جانے کے بعد ہی جناب منشی جی صاحب اپنے گھر لوٹ آئے میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ صاحب کچھ کامیابی حاصل ہوئی منشی جی نے اکڑ کے فرمایا کہ واللہ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں حضرت اور پھر موچوں پر تاؤ دیتے ہو بولے کہ بھلا جس کام میں منشی بکتاور لال ہاتھ ڈانے وہ پورا نہ ہو لانچ صاحب نے فورا ہی حکم دیا ہے کہ کاغذہ تیار کرو میں سب کاغذ تیار ہوڑے بھر کے دے رہے کہ سراج ہو گیا اب آپ یہ خیال فرمائیں کہ نواب والد علی شاہ شاہب نا 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 وہ سب کچھ نہیں آپ انہیں خیال نہ فرمائیں حضرت آب اچھا اس وقت مجھے ذرا ایک کام ہے بات پوری ہوتے ہوتے منشی بکتاور لال نے اپنے مقام کی کیواڑے کھٹ سے بند کر کے بیٹر سے کندی لگانی موسیقی